خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سو رہے تھے اور لونڈی انہیں پنکھا جل رہی تھی اتفاقاً اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پلنک کی ایک پٹی سے ٹیک لگا کر سو گئی پنکھا ہاتھ سے چھوڑ کر گڑ پڑا تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ لونڈی ٹیک لگائے سو رہی ہے اور پنکھا اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر گیر چکا ہے خلیفہ نے پنکھا اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ لونڈی کو جلنے لگے تھنڈی تھنڈی ہوا لونڈی کو لگی تو بے صد ہو گئی اور گینٹو پڑی رہی خلیفہ پنکھا جلتے رہے لونڈی نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو مارے ندامت و شرمندگی کے سر پیٹنے لگی اور شور مچانا شروع کیا خلیفہ نے فرمایا اس میں شرمندگی یا پریشانی کی کیا بات ہے تو بھی میری طرح ایک انسان ہے تو بھی گرمی محسوس کرتی ہے اس لئے میں نے چاہا کہ جیس طرح تو مجھے پنکھا جلتی رہی ہے اسی طرح میں بھی تجھے پنکھا جلوں انسان ہی انسان کے کام آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس تعلیمات نے غلام و آقا اور شاہ و گدہ کے امتیاز کو مٹا دیا ہے پتا نہیں بھارگاہ الہی میں کل قیامت کے دن تجھے شرف قبولیت ملے گا یا مجھے آقل والوں کو آقبت پیش نظر رکھنی چاہیے اور دنیا کی مادی در طریقوں وجہ امتیاز نہیں بنانا چاہیے وجہ امتیاز تو ازروع قرآن صرف تقویٰ ہے اور تقویٰ کا حقیقی تعلق دیل کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ رنگ و نسل اور غہدہ منصب سے غمر بالعبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے حمل اور چند جملوں سے پورے نظام اسلام کے مکمل تفسیر بیان کر دی